بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں دستر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اے ٹوزی سولر تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا کہ ہم ویڈنس دے والے دن لائیو آتے ہیں اور اس لائیو سٹیمنگ کا پیورلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے سولر الیکٹریکل الیکٹرونکس کے لیٹر جو بھی سوالات ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی بھی آپ لوگوں جو ہمیں کومنٹس کی صورت میں جو سوال پوچھتے ہیں ان کے جواب دینے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں تو ابھی میں کوشش کروں گا پہلے دو سے تین کومنٹس دو سے تین منٹ میں جو پہلے کومنٹس پوچھے گئے ہیں ان کے میں جواب دے دوں پھر میں آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس کومنٹس آیا تھا وہ یہ ہے کہ کیا ٹونٹی فور وولٹ والا جو سسٹم ہے یعنی جس پر ڈبل بیٹری جو ہے وہ لگتی ہے اگر میں اس کو سنگل بیٹری پر چلانا چاہوں تو کیا وہ سسٹم رن ہوگا یا نہیں رن ہوگا اس میں میں آپ کو ایک سمپل سا اس کا جواب دے دوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انورٹر آن ہوگا یا نہیں ہوگا تو کچھ کمپنیوں کے انورٹر ایسے ہیں جو سنگل بیٹری پر آن ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو یہ کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو سنگل بیٹری پر چلائیں کیونکہ جنہوں نے سوال پوچھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے سنگل بیٹری پر اپنے انورٹر کو چلائے ہیں اور ان کا انورٹر جو ہے وہ آن ہو گیا اور لوڈ بھی پراپر چلا رہا ہے لیکن میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ سنگل بیٹری پر اپنے اس پر آپ کو اسی میں ہی ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ چونکہ آپ کا جو چارجنگ سسٹم ہوگا وہ چوبیس وولٹ کے لیاسے ہوگا اور آپ جو بیٹری لگا رہے ہوں گے وہ سنگل بیٹری کی آپ لگا رہے ہوں گے تو اس سے بیٹری آپ کی بہت کچھ ٹائم کے بعد جو ہے انورٹر ویڈاؤڈ ورکنگ کرتے ہیں ان میں ریل ٹائم شیرنگ جو ہے وہ ہوتی ہے نمبر پہ ہمارے پاس جو کوششن آئے تھا وہ ایم پی پی ٹی اور پی ڈابلی ام کے لحاظ سے تھا تو اس میں دیفنیٹلی ہم نے پوچھا تھا کہ کیا ایم پی پی ٹی کنٹرولر اور پی ڈابلی ام کنٹرولر جو ہے ان میں ان کے لگانے میں کوئی خاص ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے اور کیا جو انورٹر ہم پرچیز کرتے ہیں ان میں ایم پی پی ٹی اور پی ڈابلی ام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی ایم پی پی ٹی اور پی ڈابلی ام میں فرق ہوتا ہے اور آپ کے جو انورٹر ہیں ان میں بھی اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنس سامنے دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی آپ لوگوں کے کوئیسٹنز دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں کومنٹس بھی پڑھوں گا جو پوچھے گئے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے اصغر گجر صاحب نے لیاقت خان صاحب نے اسلام کہہ رہے ہیں علا دیتہ نظامی صاحب نے اور اس کے بعد جو ہے رائزنگ سن پاور ہمارے ساتھ ہیں شیخ ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ ہم تمام دوستوں کا جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا اس کے بعد جو ہے سوال پوچھے جا رہا ہے کہ آج آپ لیٹ ہو گئے دس وجہ آپ نے آنا تھا بلکل اصل میں ہماری لائف سٹیمنگ کا جو ٹائمنگ تھی وہ دس وجہ کی تھی لیکن آہ وہ چکے مالے صاحب کے طبیعے ٹھیک نہیں ہے تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو فرسٹ پریورٹی اسی کو سمجھا جاتا ہے تو پھر جیسے فریو ہوں تو میں آپ لوگوں کے پاس آ کے جو ہے وہ لائف سٹیمنگ میں نے سٹارٹ کر دی ہے آہ تو اس کے بعد زی ہمارے ساتھ ہیں مدسر بھی بیٹری کے بغیر انورٹر 3.2 کا کیا مطلب ہے دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ابھی ہم آج اگر 2019 کی بات کریں تو آج کے دور میں ہمارے پاس اس طرح کے انورٹر ہیں جنہیں ہم چاہیں تو بیٹری کے ساتھ لگا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ویڈاوٹ بیٹری بھی اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں اب بیسیکل اس میں ہوتا کہ آپ کے پاس انورٹر جو ہے آپ اس کو جسٹ سولر پینل دیتے ہیں تو آپ کو بدلے میں دو سو بیس وولٹ آؤٹ دینا شروع کر دیتا ہے بلکل ایسے جیسے ہمارے سولر ٹیول سسٹم میں جو ہے جو وی ایف ڈی ایم لگاتے ہیں اس میں جو ہے وہ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے سیم اسی طریقے سے جو ہے آپ کا یہ وی ایم تھری یا ایروکس تھری یا مختلف کمپنیوں کے مختلف موڈلز جو ہیں جو ویڈاوٹ بیٹری کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک شرط ہے اگر آپ اس سے اچھے طریقے سے پرفارمس حاصل کرنا چاہتے ہیں ویڈاوٹ بیٹری والے انورٹر سے تو آپ اس کے ساتھ کوئی سکینڈری سورس لازمی لگائیں سکینڈری سورس لگانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹری نہیں لگا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے بھی اپنے گرجو سسٹم لگایا ہے بیسیکلی وہ ہے چار بیٹریوں والا یعنی اس میں چار بیٹرییں لگتی ہیں فائی پانٹو کلو وارڈ کیا بٹ میں نے اس کے ساتھ کوئی بیٹری نہیں لگائی لیکن اس کے ساتھ سکینڈری سورس لازمی دیں سکینڈری سورس لازمی دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ وارڈا جو ہے وہ لازمی اکرک کرے اب کیا وہ ویڈاوٹ وارڈا صرف سولر پر کام کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس کا جواب ہے جی بالکل کرے گا لیکن ہم جو سورج ہے اس کو سٹیبل نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو سورج ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سٹیبل نہیں ہے کہ صبح نو بجے سے شام نو بے تک شام چار پانچ بے تک کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جب یک دم جو ہے وہ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے ایسا ہم نہیں کر سکتے سو وہ ایک منٹ کے لیے تیس سیکنڈ کے لیے کم ہوتا ہے تو اس وقت لوٹ تو ہمارا چل رہا ہوگا تو لوٹ ہمارا ڈسٹرپ نہ ہو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پھر یا زیادہ سکینڈری سورج ساتھ وابڑا کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد دیکھ کریٹیو پلس ہمارے ساتھ ہیں چودری رمیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی کیا اللہ کا بڑا حسان شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی موٹر بارہ امپیر ہیں دو سو بیس پر کتنے امپیر لے گی اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے جو بارہ امپیر لے رہی ہے اس موٹر کے وولٹیج کتنے ہیں کیا وہ بارہ وولٹ پر ڈیزائن ہے کیا وہ چوبیس وولٹ پر ڈیزائن ہے کیا وہ دو سو بیس وولٹ پر ڈیزائن ہے یا چار سو چالیس وولٹ پر ڈیزائن ہے آپ کو میں یہ بات بتاتا جاؤں جن لوگ جو لوگ نیو میری بات سنے یقیناً وہ میری طرح حیرت زدہ بھی ہوں گے جب ہم نے شروع میں ڈی سی موٹرز لگانے سٹارٹ کی تو ڈی سی موٹرز چار لیکن جب تھری فیز کی بات کرتے ہیں تو تھری فیز میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی تھری فیز میں آپ کی تین ڈی سی چار سو چالیس وولٹ ہے تو اس میں وہی آپ کی پوزٹیو اور نیگٹیو ہوتی ہے تو آپ کو امپیر بتانے کے ساتھ ساتھ یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ کی بیٹ حفیظ حارون صاحب ہیں حفیظ حارون صاحب ہاں ساتھ ہیں سر ایروکس 33.2 کلو وٹ اویلیبل ہے آپ کے پاس اور پرائز کیا ہے جی بلکل اویلیبل ہے اور آپ کو مل بھی جائے گا 0307 399 99 99 پر آپ وٹس اپ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا 48 وولٹ بیٹری کتنے گھنٹے بیک اپ دے سکتی ہے اگر ڈیر ٹن کا ایسی چلانا ہو دیکھیں یہ ڈیپینڈ ڈون ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹری بولٹیج پر ڈیپینڈ نہیں ہوتا سر محمد نواز صاحب یہ ڈیپینڈ ڈون ہوتا ہے کہ آپ کتنے امپیر آور کی بیٹری کا استعمال کر رہے ہیں اگر میں سو امپیر کی بیٹری یوز کر رہا ہوں اس کا مجھے بیک اپ اور ملے گا اگر میں دو سو امپیر کی بیٹری یوز کر رہا ہوں اس کا مجھے اور بیک اپ ملے گا اگر میں ہزار امپیر کا سل یوز کر رہا ہوں تو اس کا بیک اپ مجھے اور ملے گا اس کا سیمپل سی کیلکولیشن یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹھ ٹن کے اسی بائیس سو وارٹ پاور کنسیوم کر رہے ہیں آپ کی بیٹری کتنے وارٹ کی یعنی اگر میری بیٹری دو سو امپیر کی ہے اور وہ بانہ بولٹ کی ہے تو میں بارہ زرب دو سو کروں گا جو جواب آئے گا اس کو بائیس سو پر تقسیم کر دوں گا تو مجھے گھنٹے مل جائیں گے عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں عمران علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا ابھی رائزن ایورس کے سولر پینل آپ کے پاس ہیں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آئیں گے اس کے بعد لیاقت خان صاحب کہہ رہے ہیں کچھ انورٹر جالی ناموں سے فروخت کی جارہے ہیں ان انورٹر میں فیک فیچر بتا کہ لوگوں کو بے اپکوپ بنایا جارہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں اور جو اچھے برینڈ ہے یا اچھی کمپنی ہیں اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ ان کے انورٹر میں اس طرح سے لوگ اس کو غلط مسکرائیڈ کر رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں تو وہ فوری طور پر ایکشن لے رہتے ہیں سو اس کا سمپل سا طریقہ کار ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بہت سے دو تین برینڈ ہے جو آج کے پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ریالیٹی میں زیرو مطلب ہے میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو فیوچرز وغیرہ اس میں ہوتے نہیں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں بٹی ہے کہ احتیاط سے لینے پڑا ہے آپ ڈیلر سے لیں کل کوئی کوئی پرابلم ہو آپ اسے شیئر کریں کہ یہ چیز بتائی گئے تھی اس میں یہ پرابلم ہے مذہر ایم ایسا مجود ہیں بوشکریہ آپ کا سر سریز میں کتنے وولٹ اور امپیر بنیں گے بارہ وولٹ کی چھے کا اور کتنی بیٹری کا لگانا پڑے گا سوری میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں ہوں لیکن اگر میں آپ کو آپ کا سوال کو کچھ تھوڑا بہتا سمجھتے ہوئے آپ کو جواب دوں تو مجھے جو سمجھ آئے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا اگر چھے بیٹرییاں میرے پاس بارہ وولٹ کی ہوں تو سریز میں جوڑوں تو کتنے وولٹ بنیں گے دیکھیں جب آپ سریز میں جوڑیں گے تو آپ کے وولٹ جمع ہو جائیں گے یعنی بارہ کو آپ چھے سے ضرب دیں گے تو وہ آپ کے جواب آجے آپ کا جو ہے اسی طریقے سے امپیر آپ کے سیم رہیں گے سر جی سولور پینل کا کورس آیا ہے جی بالکل سولور پینل کا کورس جو ہے وہ نومبر میں دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا ابھی جو سٹارٹ ہوا تھا وہ تو یکم جولائی سے سٹارٹ ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے مجھے چار امپیر دیتے ہیں مجھے کوئی ایسا حل بتائیں کہ وہ مجھے پورے امپیر دیں دیکھیں اگر تو وہ لوکل ہیں اور ان میں کچھ پرابلمز آگئی ہے ایک ٹائم چلنے کے بعد تو اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے اگر آپ نے کسی کمپنی والے سے لیے ہیں اور وہ ورنٹی والے ہیں تو پھر آپ اس کو کلیم کر لیں یہ آپ کا ایک حل ہے جو آپ اس کو کر سکتے ہیں انفینی ٹین کلو وارٹ انورٹر کتنے کتنے ہو تو سوری میں کوئی بات سمجھا نہیں اصلا جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کے والد کو صحت دے بوشکریہ آپ کا اس کے بعد خلیل افریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر فروم دبائی یوار ڈوئنگ ویلڈنڈ جاب بوشکریہ آپ کا عبدالرہوف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میرے لیکوڈ بیٹری کے ٹرمینل اکثر گریش آ جاتا ہے ایسر کی وجہ سے کوئی حل بتا دیں دیکھیں اس کا ایک نان ٹیکنیکل سا جو ہے مین تو یہ ہے کہ آپ اس کے جو آپ اس کو پراپر سفائی کرتے رہیں لیکن ایک نان ٹیکنیکل سا اس کا حال یہ ہے کہ آپ جو ہے اس بیٹری ٹرمینل پر جو ہے وہ گریس لگا دیں ٹھیک ہے گریس لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مطلب کاربن ٹائپ یا کچھ اس طریقے سے جو چیزیں جن جاتی ہیں نہیں ملے گا میں آپ کا اکے تو اب بھی جو ہے جلدی جلدی جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش دوں گا تو جواب آئے گا ایک سو چوالیس ایک سو چوالیس کا مطلب ہے کہ وہ دو سو ایک سو چوالیس وارٹ دو سو بیس وولٹ پر کتنے امپیر لے گی تو آئیس ایکل ٹو پی آور بی یعنی آپ کا دو آ جائے گا کہ کتنے وارٹ جو ہے وہ کتنے امپیر جو وہ لے گی تقریباً آپ کا آئیس ایک سو چوالیس وارٹ ایسی میں کوئی چیز ہو تو زیب صاحب پینل آئی 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 سوار ہے تو اس لئے اگر جس کے میں سوال نہیں پھرسکا آئی آئی سوڑا سوڑر پینل لی لگا سکتے ہیں مان یوس آئی ہمارے صاحب مجود ہیں آئی سو سری ایکسو اکیاسی ایمپیر کی بیٹری آئی آئی میں من فلوٹنگ چارجنگ کیا رکھیں آپ اس کو یوس پر رکھیں اٹھائیس شیئر یا دو پر رکھیں زباہ سب کہہ رہی ہیں آہ 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 انورٹر کیسا ہے ان ایس کا آہ 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 انورٹر کیسا ہے انیس کا انورٹر اچھا ہے آہ 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 ہوا لے سکتے ہیں باٹ اس میں اتنے زیادہ فیوچر زی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے آہآ آہ آہ آمار فرم سودیہ ریبیا چھ انچ یلیوری کے ساتھ ٹوٹل بورنگ کا خرچہ کتنا آئے گا آپ کو یہ مجھے تانے پڑے گا کہ وہاں پہ وارٹر لیول کتنا ہے بور کتنا کرتے ہیں اور یہ چیز آپ مجھے بتا دے پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا کیا جو سسٹم ہے وہ لگے گا اس کے بعد جو ہمارے ساتھ اصغر گجر صاحب اپنی حاضری کا احساس دیلاتے رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کومنٹس کی صورت میں انوار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بھئی انیورٹر کے چارج کنٹرولر کی کپیسٹی میں کتنے ٹولرنس ہوتی ہے پلس مائنس کتنے امپیر تک کا اوورلیٹ لوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں سر اس میں ایک سیمپل سی بات ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایروکس 3 بلیک والا جو 3.2 کلو وارٹ کا جو انوارکس کا انوارٹر ہے اس پہ پندرہ سو بیس وارٹ سولر پینل لگ سکتے ہیں اب ایک دوسرا شخص مجھے ملتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے اسی ایروکس کے اوپر دو ہزار وارٹ سولر پینل لگائے ہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا وہ لگائیں ہوں گے اور انوارٹر چل بھی جاؤ گا سیم ایک اور آدمی آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے اسی انوارٹر کے اوپر